بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں سوزوکی کی کار انسٹولمنٹ پلائن کے بارے میں وہ تمام پاکستانی جو مہانا قسطوں کے اوپر سوزوکی سے کسی بھی قسم کی گاڑی خریدنا چاہتی ہیں ان کے لئے وڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتانے والا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ سوزوکی سے گاڑی کیسے مہانا قسطوں کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ویگن آر جو ان کی گاڑی ہے اس کی ایک پروگرام جو ہے وہ انٹروڈوس کروایا گیا ہے یہ پروگرام کیا ہے اس کی مہانا قسط کیتنی ہے اس پروگرام کے تحت آپ ویگن آر جو ان کی گاڑی ہے وہ کیسے مہانا قسطوں کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی اس وڈیو کے اندر ہم آپ کو بتا دوں گا تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ہم بات کرتے ہیں وہ تمام پاکستانیں جو کہ سوزوکی کے گاڑی حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ مہانہ قسطوں کو اوپر کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہم آپ کو بتاتے چلوں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظرارہ What is سوزوکی فیننس ایگریمنٹ پروگرام پاکستان کے اندر سوزوکی کے جانب سے سوزوکی فیننس ایگریمنٹ پروگرام مطارف کروایا گیا ہے اس پروگرام کے تحت یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جی وہ تمام پاکستان جو مہانہ قسطوں کو اوپر گاڑی خریدنا چاہتی ہیں ان کے پاس دو آپشن موجود ہیں نمبر ون پہ آپشن یہ ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی آتھراز ڈیلر ہیں جو کی سوزوکی گاڑیاں پاکستان کے اندر سیل کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں آپ ان کے پاس جائیں ان کے پاس جانے کے بعد آپ ان کو بتائیں جی میں مہانہ قسطوں کو اوپر گاڑی خریدنا چاہتا ہوں تو وہ اپنی سیکیوریٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شرط و ضوابط کے مطابق آپ کو گاڑی مہانہ قسطوں کو اوپر فراہم کریں گے دوسرے نمبر پہ بینک الفلا کے ساتھ پاکستان کے ایک ایگریمنٹ موجود ہے اس ایگریمنٹ کے تحت آپ بینک الفلا کے پاس جائیں بینک الفلا جو ہے وہ آپ کو مہانہ قسطوں کو اوپر گاڑی دے گا پاک سزوکی کی گاڑی ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپ کے پاس موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو بینک الفلا کے اہتروں سزوکی کی گاڑی حاصل کر سکتے ہیں مہانہ قسطوں کو اوپر یا پھر آپ جتنے بھی آتھرائز ڈیلر ہیں پاکستان کے اندر سزوکی کے آپ ان سے بھی مہانہ قسطوں کو اوپر گاڑی حاصل کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ بینک الفلا اور آتھرائز ڈیلر جتنے بھی ہیں یہ اپنی شریعت و ضوابط کے مطابق آپ نے آپ کو سیکیور کرتے ہوئے اپنی شریعت و ضوابط کے مطابق آپ کو مہانہ قسطوں کو اوپر گاڑی فراہم کریں گے ٹھیک ہے دوستو اب بات آ جاتی ہے کون کون سے گاڑی یا کس کس موڈل کی گاڑی جو ہے آپ کو قسطوں کے اوپر مل سکتی ہے پاک سزوکی کی تو یہاں پہ انہوں نے لسٹ دے رکھی ہے یہاں اگر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اپنی چیس مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہاں کے چیک کریں آپ کون سے گاڑی مہانہ کس نے کوئی پر لینا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ آلٹو ہے یہ اس کی قیمت ہے اس وقت عجیب بارہ لاکھ چوہتر ہزار اس کے بعد یہ ایک اور ہے جی جم نئی عجیب سا نام ہے میں تو اتنے گاڑیوں کو جانتا نہیں ہوں اس کی قیمت دیکھ سکتے ہیں یہ پنتالی لاکھ نبی ہزار ہے اس کے بعد آپ نیچے آتے جائیں تو کافی زیادہ ان کی اور بھی گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ جب آپ شو روم کے اوپر جائیں گے تو اس وقت آپ کو مزید اس کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی کہ کون کون سی پاک سزوکی کی گاڑی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو سزوکی کی گاڑی ہے اب مختلف ٹرمزر کے تحت آپ اس گاڑی کو حاصل کر سکتے ہیں ایک ان کا کار اجرا ہے آپ اس کے تحت بھی گاڑی لے سکتے ہیں اس کا جی کنونشنل فیننسنگ پروگرام ہے آپ اس کے تحت بھی گاڑی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیز کے پر بھی آپ گاڑی لے سکتے ہیں مختلف آپشن آپ کے پاس موجود ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ کو اتنا بتا دوی جتنے بھی ان کے پروگرام ہے یہ آپ کو انٹرسٹ فری یعنی سود کے بغیار آپ کو گاڑی دی جائے گی پاک سزوکی کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جی کلکولیشن کے ان اپشن دیا ہوا ہے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ مہانہ کسٹ ہماری کتنی بنے گی اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ان اپشن دیا ہوا ہے بینک الفلا کا یعنی اگر آپ بینک الفلا کے ہاتھ رکھ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے مہانہ کسٹ کتنی بنے گی ٹھیک ہے بینک الفلا کو میں نے سلٹ کر لیا اس کے بعد یہ پوچھ رہے ہیں یا آپ لیز کے اوپر لینا چاہتے ہیں گاڑی یا فننسنگ کے اوپر لینا چاہتے ہیں یا اسلامی طریقے کے مطابق کہ آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو میں اسلامی طریقے کو سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میرے سے پوچھا جارا ہے یہ کارج راہ کو آپ سلٹ کریں اس کے بعد کون سے گاڑی آپ لینا چاہتے ہیں کلٹس لینا چاہتے ہیں راوی لینا چاہتے ہیں یا کوئی اور آپ لینا چاہتے ہیں میں آلٹو کو سلٹ کر رہتا ہوں آلٹو کی گاڑی ہم خرید دیں گے اس کے بعد کون سے موڈل کیا آپ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ سلٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کون سے کلر میں آپ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ سلٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ فکس ریٹ کے اوپر ہم اس کو لیں گے اور پوچھا جارہا ہے جی آپ فائلر ہیں یا نون فائلر ہیں تو میں نون فائلر ہوں میں اس کو پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ جی کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکیورٹی ڈیپوزٹ کتنی کروائیں گے کم اس کم پندرہ فیصد جو سیکیورٹی ڈیپوزٹ ہے وہ لازم کسمن کروانی ہوتی ہے آپ پچھتر فیصد تاکہ اپنی مرضی کے ساتھ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کم اس کم پندرہ فیصد رہنے دیتے ہیں ہم اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے جی آپ ٹین اوور کتنا رکھنا چاہتے ہیں جو مہانہ کی اس کے بعد آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو کتنے سال کو پر آپ لینا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں جی پانچ سال کے لیے میں یہ گاڑی لینا چاہتا ہوں پانچ سال کی انسٹالمنٹ کو پر اس کے بعد میں نے کلکولیشن کو پر کلی کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں جی انہوں نے ساری ڈیٹیل جو ہمارے سامنے رکھ دی ہے پرائیس جو ہے اس وقت بارہ لاک چواتر ہزار پہ ہے اور سیکیورٹی ڈیپوزی جو ہم نے کروانی ہے وہ ہے ایک لاکھ اکانوے ہزار اس کے بعد پرسیسنگ فیز آٹھ ہزار سال سو رپے جمع کروانی ہوگی اس کے بعد منتھلی پیمنٹ پانچ سال کے لیے ہماری بنے کی انتیس ہزار ایک سو اکانوے رپے ڈون پیمنٹ ہم نے جمع کروانی ہوگی ایک لاکھ نانوے ہزار آٹھ سو رپے ٹھیک ہے مکمل کلکولیشن آ چکی ہے یہاں پہ کہتے ہیں جی اگر آپ آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے انہوں نے کہا جی پاور بی بینک الفلا یعنی آپ بینک الفلا کے تھروں یہ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں ادروائز آپ گاڑی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا یا تو آتھرائز ڈیلر کے ذریعے آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں ان کے شو روم کے اوپر جا کے یا پھر آپ بینک الفلا کے ذریعے صدوقی کی گاڑی انسٹالمنٹ کو اوپر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سمپل آپ نے اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے ان کا فارم چھوٹا سوپن ہوگا آپ نے اس کو پر کر کے جمع کروانا ہوگا ٹھیک ہے اب دوستو میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں چیز کیا ہے فار اگزمپل یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے مختلف پروگرام ہیں جن کے ذریعے آپ گاڑی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے لکھا جی کار اجرا اگر آپ کار اجرا کے تحر جو گاڑی لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے اس کے ڈیٹیل لکھ دیئے کہ آپ سات سال کے مہانہ کس طرح پر یہ گاڑی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے کسی قسم کے چارجز نہیں لیے جائیں گے اس کے بعد مناسب قیمت پر آپ کو گاڑی ملے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے کچھ اپنی طریفے کی ہوئی ہیں باقی بتانے کے بسیکل مقصد یہ ہے کہ سات سال کی انسٹالمنٹ پر آپ کوئی گاڑی مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک ان کے پروگرام اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے یہ لیمٹڈ آفر ہے یہاں پہ آپ کو لکھاو جو ہے فیوچرز اس میں لگائے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر انہوں نے انٹروڈوس کروائی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی گاڑیاں بنانے والی منفکشر کرنے والی کمپنی ہے یہ ہر سال کوئی نے کوئی نیا مادل لے کر آتی ہیں ہر دو سال بعد یا ایک سال بعد نئی گاڑی نکالتی ہیں جس کے اندر اضافی فیوچرز متعارف کروائی جاتی ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر اس کو انہوں نے انٹروڈوس کروائی ہے اگر آپ یہ خریدنا چاہتی ہیں تو یہ بھی آپشن آپ کے پاس مجود ہے لیکن یہ لیمٹڈ آفر ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹا وہ یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھی دوہزار اکیس جو ہے وہ ختم ہونے جارہا ہے دوہزار بائیس شروع ہونے والا ہے تو اب یہ نہیں پتا یہ کب تک چلتا ہے ٹھیک ہے تو اس گاڑی کو بھی آپ مہانہ کسٹوں کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں اور بائیزار چار سو نانوے رپیہ جو ہے اس کے مہانہ کسٹ آپ دے کر آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کو مناسب کی مطق پر ملے گی اور ڈسکاؤنڈ کے اوپر آپ کو یہ گاڑی مل سکتی ہے یہاں پہ اگر آپ ان کے ویب سیٹ کو پر ہیں سوزکی پاکستان ڈوٹ کم کو پر آپ آئیں تو یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا کرنٹ پروگرام آپ اس کے اوپر کلک کریں تو پاکستان کے اندر اس وقت ان کے دو پروگرام چل رہے ہیں یعنی دو ان کے ڈسکاؤنڈ آفر چل رہے ہیں پاکستان کے اندر ٹھیک ہے ایسا آپ اس کو سمجھے یہاں پہ یہ راوی فائننسنگ اگریمنٹ ہے اس کے علاوہ جی لیمٹیڈ ٹائم آفر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ویگن آرکنڈ کا چل رہا ہے تو آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے گاڑی کس لوگوں پر حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس پروگرام کے حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس کا وزر کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل جو آپ پڑھ سکتے ہیں مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ سزوکی کی جو ہلپ لائن آپ اس کو پر کال کر سکتے ہیں یا پھر دوستو آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں تو بہترین طریقہ کار یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا ہے آپ بینک الفلا کے پاس جائیں کیونکہ بینک الفلا کے ہتھروں یہ آپ کو گاڑی ملے گی یا پھر آپ جو ہے جو آتھورائز ڈیلر ہیں پاک سزوکی کے جہاں پہ سزوکی کی گاڑیاں بیچی جا رہی ہیں تو وہاں جا کے بھی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں ہر طرح کے گاڑی آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ پیکنڈروب والی جو سکول میں چھوڑنے والے بچوں کی گاڑی لنا چاہتے ہیں تو یہ گیارہ لاکھ انچاس آر کے آپ کو ملے گی اس کے بعد اے پی وی ان کی گاڑی ہے یہ چھالی لاکھ پچھترہ ہزار کے آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ جی یہ کوریو ڈالا ہے جو لوڈر کا کام کرنے والے ہیں راوی یہ آپ کو گیارہ لاکھ سترہ ہزار کا مل جائے گا اس کے علاوہ ان کی کلٹس ہے جی یہ انیس لاکھ چار ہزار کی آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ جی ان کی ویگن آر ہے یہ سترہ ناکھ ساتھ ہزار کی آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ ان کی یہ ویٹارہ عجیب سا نام ہے برحال آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں چھہ سٹھ لاکھ کی آپ کو ملے گی اس کے علاوہ جی ایک اور ہے جی ان کی گاڑی یہ آپ کو پنتالیس لاکھ نبی ہزار کی مل جائے گی اس کے علاوہ ان کی ایک اور الٹو ہیں یہ آپ کو بارہ لاکھ چوہ ترہ ہزار کی مل جائے گی تو یہ ڈیفرنٹ موڈل کی یا ڈیفرنٹ گارڈیاں ہیں جو کہ آپ حاصل کر سکتے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر تو دوست مکمل تفصیلات کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیز نوٹ پی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں